بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو دی چینل پروفیسر غلام مصطفی دیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہمیں جو کوسٹن پوچھا جا سکتا ہے وہ اس طرح پوچھا جا سکتا ہے یا پھر یہ کوسٹن اس طرح پوچھا جا سکتا ہے کہ لوگ studying اللہ پل Washington انواقا کوسٹن پوچھا چاکھا جا سکتا ہے اگر جا سکتا ہے اگر جا سکتا ہے اس طرح blev اگر جا سکتا ہے اور گر جا سکتا ہے نکھamatاندس اگر جا سکتا ہے اے موڈ تو اس کوسٹن کو یہ بیسک فارمولاز ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں ان فارمولاز کو یوز کرتے ہوئے ہم ایکسرسائز کے کوسٹنز جو ہیں ان کو سالو کرتے ہیں تو فارمولا کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور اس کوسٹن کو سالو کرنے کے لیے ہمیں کچھ بیسک فارمولاز جو ہیں وہ آنے چاہیے ہم اس کا پارٹ ون جو ہے وہ سالو کرتے ہیں لپلاس ٹرانسفورم آف سائن ہائپر بولیک ایٹی اس ایکول ٹو اے اوور ایس سکیئر مائنس ایس سکیئر دیکھیں ہمیں جو ہے وہ ایک فارمولا یاد ہونا چاہیے ہم نے یہ چھوٹی کلاسز میں بڑا ہے اور اگر ہم اس کا پروف کرنا چاہتے ہیں تو یہ فارمولا ہمیں زبانی یاد ہونا چاہیے ہم نے اس فارمولا کو میمورائز کر لینا ہے دیکھیں سائن ہائپر بولیک ایکس یہ ایکول ہوتا ہے ایریز ٹو پاور ایکس مائنس ایریز ٹو پاور مائنس ایکس ڈیوائیڈ بائی ٹو اب اس فارمولا کو ہم یوز کریں گے پہلے پھر آگے نیکس جو ہے وہ پروسیڈ کرتے ہیں تو دیکھیں سلوشن میں اب دیکھیں یہاں پہ ایکس کی جگہ ایٹی آ رہے ہیں تو ہم اس فارمولا میں ایکس کی جگہ ایٹی یوز کر لیں گے ایریز ٹو پاور ایٹی مائنس ایریز ٹو پاور نیگٹیو ایٹی ڈیوائیڈ بائی ٹو اب ہم فائنڈ اوٹ کرنا چاہتے ہیں لپلاس ٹرانس فارم تو لپلاس ٹرانس فارمیشن جو ہے وہ دونہ طرف اپلائی کر دیتے ہیں اپلائی لپلاس ٹرانس فارم آن بوہ سائیڈز آن بوہ سائیڈز تو کیا بنے گا ہمارے پاس لپلاس ٹرانس فارم آف سائن ہائپربولک اے ٹی اس ایکول ٹو لپلاس ٹرانس فارم آف ایریز ٹو پاور اے ٹی مائنس ایریز ٹو پاور نیگٹیو اے ٹی ڈیوائیڈ بائی ٹو ہم اس کو فردر لکھ سکتے ہیں کہ لپلاس ٹرانس فارم آف سائن ہائپربولک اے ٹی اس ایکول ٹو لپلاس ٹرانس فارم آف اے ریز ٹو پاور اے ٹی ڈیوائیڈ بائی ٹو مائنس اے ریز ٹو پاور مائنس اے ٹی ڈیوائیڈ بائی ٹو یا پھر فردر اس کو لکھا جا سکتا ہے لپلاس ٹرانس فارم آف ون بائی ٹو اور ملٹیپلائے اے ریز ٹو پاور اے ٹی مائنس ون بائی ٹو ملٹیپلائے اے ریز ٹو پاور نیگٹیو اے ٹی اب کل ہم نے پریویس لیکچر میں لینیارٹی پراپرٹی جو ہے وہ پڑی تھی آپ پریویس لیکچر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ لینیارٹی پراپرٹی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے تو یہاں پہ جسٹ میں لکھوں گا کہ اپلائے لینیارٹی پراپرٹی اپلائے لینیارٹی پراپرٹی آف لپلاس ٹرانسفورمیشن اس کو لکھ سکتے ہیں لپلاس ٹرانسفورمیشن آف سائن ہائپربولک اے ٹی اس ایکول ٹو لینیارٹی پراپرٹی کیا ہوتی ہے ایکچولی کہ یہ جو ہمارے پاس فنکشن کے ساتھ جو ہے وہ کونسٹنٹ آرہے ہیں اسے ٹرانسفورمیشن سے باہر نکال لیں اور درمیان میں دو فنکشن کے پلس ہے یا مائنس ہیں ہم دونوں فنکشن کی ٹرانسفورمیشن جو ہے وہ سیپرٹ کر سکتے ہیں یعنی دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ دو فنکشن اگر پلس ہو رہے ہیں یا مائنس ہو رہے ہیں دونوں کی ٹرانسفورمیشن علیدہ علیدہ کی جا سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کونسٹنٹ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو ہم انہیں ٹرانسفورمیشن سے باہر شفٹ کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ کیا بنے گا ون بائی ٹو باہر نکال آئے گا اور ٹرانسفورمیشن آف ایریز تو پاور ایٹی پھر مائنس ون بائی ٹو باہر ٹرانسفورمیشن آف ایریز تو پاور مائنس ایٹی اب بیسک فارمولا ہم نے ٹرانسفورمیشن آف ایکسپرینشل فنکشن جو ہے وہ آلیڈی پڑھا ہوئے ہیں تو دیکھیں فارمولا میں لکھ دیتا ہوں فارمولا ٹرانسفورمیشن آف ایریز تو پاور ایٹی یہ کس کے ایکول تھا ون آور ایس مائنس اے اور یہاں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایس ایس گریٹر دین اے سیمیلرلی آپ لکھ سکتے ہیں کہ لپلاس ٹرانسفورمیشن آف ایریز تو پاور مائنس اے ٹی یہ کیا ہوگا ون آور ایس یہ بنے گا پلس اے اور اس میں ایس جو ہے وہ گریٹر دین ہوگا مائنس اے سے تو یہ فارمولا یوز کرتے ہوئے ہمارے پاس لپلاس ٹرانسفورمیشن آف سائن ہائپربولک اے ٹی یہ ایکول بنے گا ون آور ٹو اور یہاں پہ ایریز تو پاور اے ٹی کی ٹرانسفورمیشن ہم نے کیا لکھی ہے ون آور ایس مائنس اے مائنس ون بائی ٹو اور ایریز تو پاور مائنس اے ٹی کی ٹرانسفورمیشن کیا ہے ون آور ایس پلس اے اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایس جو ہے وہ گریٹر دین اے ہے اینڈ ایس 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 گریٹر دین مائنس اے تو دیکھیں سمپلیفائی کرتے ہیں اس کو ٹرانسفورمیشن آف سائن ہائپر بولیک ای ٹی اٹ اٹ ون بائی ٹو کومن لے لیتے ہیں ون بائی ٹو ان دونوں میں سے تو یہ رہ جائے گا ون آور ایس مائنس اے مائنس ون آور ایس پلس اے اب یہ جو کنڈیشن ہے کہ ایس گریٹر دین اے اور ایس گریٹر دین مائنس اے ان دونوں کو اگر ہم کمبائن کر کے لکھیں تو لکھ سکتے ہیں where s is greater than a mod کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ a mod کس کے ایکول ہوتا ہے a mod ہمارے پاس plus minus a کے ایکول ہوتا ہے تو plus اور minus دونوں کو اکٹھا کر لیں تو یہاں پہ a mod جو ہے وہ لگا دیا جائے گا اب اس کو simplify کرتے ہیں دیکھیں اس کو simplify کریں گے تو کیا بنے گا laplace transform of sin hyperbolic a t is equal to 1 by 2 ان کا LCM لینے تو کیا بنے گا s minus a into s plus a اور اوپر کیا بچے گا آپ کے پاس s minus a minus s plus a further simplify کریں تو یہ 1 by 2 اور یہاں پہ اوپر ہمارے پاس s minus a minus bracket open کریں گے تو sign change کیا بنے گا minus a divided by s square minus a square تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ s plus a آئے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس s minus a آئے گا جب bracket open کریں گے تو یہ جو ہے وہ s plus a رہے گا لیکن یہ جو ہے وہ plus ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو further simplify کریں 1 by 2 اور یہ plus s اور minus s cancel یہ بنے گا آپ کے پاس two a over s square minus a square تو یہ two two سے cancel آپ کے پاس transformation کیا بنتا ہے laplace transformation of sign hyperbolic a t is equal to a over s square minus a square where s is greater than a mod یہی ہم نے prove کرنا تھا تو یہ ہم نے first part جو ہے اس کو solve کیا ہے ابھی ہم اس کا second part solve کرتے ہیں کہ transformation of cause hyperbolic جو ہے وہ کیا ہوتی ہے تو solution of second part second part ہم نے کیا show کرنا ہے to show transformation of cause hyperbolic a t is equal to s over s square minus a square تو اس کے لئے بھی formula جو ہے وہ یاد رکھیں remember cause hyperbolic x یہ equal ہوتا ہے e raised to power x plus e raised to power minus x divided by 2 یہ formula جو ہے وہ ہم نے memorize کر لینا ہے اس formula سے ہی ہم question کو start کریں گے تو we know that we know that cause hyperbolic a t اب formula میں x use ہو رہے تو ہمارا جو question جو proof کرنا چاہتے ہیں اس میں x کی جگہ 80 ہے تو ہم اس formula میں x کی جگہ 80 replace کر لیتے ہیں تو e raised to power 80 plus e raised to power minus 80 divided by 2 تو ticking یا apply laplace transform on both sides transform on both sides تو کیا بنے گا transformation of cause hyperbolic a t is equal to laplace transformation of e raised to power 80 plus e raised to power minus 80 divided by 2 اب further اس کو لکھ سکتے ہیں کہ laplace transformation of cause hyperbolic 80 is equal to laplace transformation of e raised to power 80 divided by 2 plus e raised to power minus minus 80 divided by 2 2 جو ہیں وہ دونوں کے denominator میں ہم نے separate کر لکھ دیا ہے اور further transformation of cos hyperbolic 80 is equal to laplace transformation of 1 by 2 multiply e raised to power 80 plus 1 by 2 multiply e raised to power minus 80 to again using linearity property of laplace transformation using linearity property linearity property of of laplace transformation linearity property of laplace transformation کیا ہوتی ہے کہ دو functions جمع ہو رہے ہیں یا minus ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی constant بھی multiply ہو رہا ہے تو ہم laplace جو ہے یہ جو operator ہے یہ دونوں functions پہ الیدہ الیدہ apply کر دیتے ہیں اور یہ جو constants ہیں ان کو ہم laplace operator سے بہن نکال لیتے ہیں تو دیکھے گا ہمارے پاس کیا بنے گا laplace transformation of cause hyperbolic a t is equal to one by two باہر اور laplace transformation of e raised to power 80 plus again one by two جو ہے وہ باہر نکال لیں گے اور laplace transformation of e raised to power negative 80 اب پھر ہم formulas کو use کریں گے دیکھیں using formulas using formula 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 کون سا ہے یہ ہم نے پڑا تھا laplace transformation of exponential function a t یہ کیا ہے one over s minus a where s is greater than a similarly laplace transformation of e raised to power negative 80 یہ ہو جائے گا one over s اب یہاں پہ plus a بنے گا where s جو ہے وہ greater ہے negative a سے تو یہاں پہ دیکھیں دون نو values جو ہیں وہ question میں put کریں تو ہمارے پاس answer کیا بنے گا تو دیکھیں یہ ہمارے پاس ان formulas کو use کرتے ہوئے کیا بنے گا laplace transformation of cause hyperbolic a t is equal to one by two اور یہاں پہ a raised to power a t جو ہے اس کی transformation one over s minus a پھر پلس one by two اور a to power minus a t کی transformation کیا ہے one over s plus a where پھر پھر یہ دونوں conditions جو ہیں ان کو اکٹھا کر لیں تو s جو ہے وہ greater than ہوگا a mod سے laplace transformation of cause hyperbolic a t one by two common لے لیں تو کیا بچ جاتا ہے one over s minus a plus one over s plus a transformation laplace transformation of cause hyperbolic a t one by two اب یہاں پہ lc m لیں اس کا دیکھیں lc m کیا ہوگا s minus a into s plus a s minus a cancel آپ کے پاس بچے گا s plus a پھر plus s plus a cancel آپ کے پاس بچے گا s minus a اور further ان کو simplify کرتے ہیں تو دیکھیں کیا بنے گا یہاں کر لیتے ہیں one by two اور multiply دیکھیں plus a minus a cancel تو یہ 2s over s square minus a square یہاں پہ ہم نے basically formula use کیا ہے یہ formula جو ہے وہ آپ یاد رکھ گا کہ a minus b into a plus b یہ کس کے equal ہوتا ہے a square minus b square کے تو یہاں پہ square minus a square where s is greater than a mod تو اب جو ہیں وہ in formula کی application بھی دیکھتے ہیں basically ہم ہم دو ہم فارمولا درائیو کیے ہیں کون کون سے فارمولا ہیں دیکھیں number one ہم نے یہ درائیو کیا ہے کہ transformation of sin hyperbolic a t یہ equal ہے a over s square minus a square تو اس کی جو ہے وہ پہلے example کرتے ہیں ایک example آپ کے پاس question آ سکتا ہے کہ compute laplace transformation of sin hyperbolic 3t تو according to this formula is solve کریں we know that transformation of sin hyperbolic a t is equal to a over s square minus a square یہ تو ہمارا standard formula ہے ہم proof کیا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ sine hyperbolic 3t ہے اس کی transformation اس کی laplace transformation کیا نکلے گی تو آپ a کو replace کر دیں 3 سے put a is equal to 3 تو کیا بنے گا laplace transformation of sine hyperbolic 3t is equal to 3 over s square minus 3 square اور اس کو تھوڑا simplify کریں تو یہ بن جاتا ہے 3 over s square minus 9 تو یہ جو ہے وہ ہمارا answer بن جاتے ہیں اسی طرح ایک اور example دیکھ لیتے ہیں جو دوسرا formula ہم نے پڑھا ہے لپلاس transformation of cause hyperbolic a t یہ کس کے equal ہے s over s square minus a square تو اس کی example دیکھتے ہیں ایک آپ کو question جو ہے وہ آ سکتا ہے جتنے بھی formula ہم پڑھتے ہیں ان کی examples وہ ضرور آنی چاہیئے تاکہ formula لازم ہیں وہ اچھے طریقے سے memorise ہو جائیں question آسکتا ہے کہ compute laplace transformation of cause hyperbolic 5t تو اس کا solution کیا لکھیں گے we know that we know that laplace transformation of cause hyperbolic 80 یہ equal ہے s over s square minus a square دیکھیں ہم نے جو transformation compute کرنی ہے وہ cause hyperbolic 5t ہے تو ایک ہی جگہ پہ اگر 5 آجائے تو ہمارے پاس جو اس کا solution نکل آئے گا تو put کریں a is equal to 5 کیا بنے گا آپ کے پاس laplace transformation of cause hyperbolic 5t is equal to s over change کہاں پہ آئے گی a میں change آئے گی s over s square minus 5 square اور آپ اس تو جو وہ تھوڑا س اور simplify کر سکتے ہیں cause hyperbolic 5t یہ equal ہوگا s over s square minus 25 تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں ہم نے laplace transformation of hyperbolic functions جو ہیں ان کو evaluate کیا ہے دو basic formulas جو ہیں standard formulas جو وہ drive کی ہیں تو آج collective جو وہ بہت important تھا exercise کے حوالے سے اور exams کے حوالے سے بھی ہم اس کو exercise میں بھی جو ہے وہ formulas کو use کریں گے تو امید ہے آج collective جو آپ کو اچھے طریقے سے اپنی restaurant کر لیا ہے آپ comment section میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ lecture کیسا لگا ملتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ